اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کو بھی آل ڈوئنگ گریٹ آج میں آپ کے لئے لکھ آئی ہوں چکن پروکٹس کے ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے عزت آلو لیے تھے اور انہیں میں نے جو ہے بوائل کر لیا تھا تو اب ہم انہیں جو ہے میش کر لیں گے اچھے سے جو ہے ہم نے آلو کو جو ہے چھے سے ہم نے میش کر لی ہے اب ہم اس کے اندر بوائل چکن ایڈ کریں گے بوائل چکن لیا تھا میں نے ٹو ففٹی گرام اور میں نے اسے اچھے سے جو ہے بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا تو اسے بھی جو ہے آلو میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر کو سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں ہم نے نمک ایڈ کیا سپے زائی کا ساتھ ہم اس کے اندر ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کریں گے ساتھ ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کریں گے اور ریڈ چیلی پاوڈر جو ہے وہ اپچنل ہے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور نہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایڈ چیلی پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کو میں نے چاپ کر کے جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا تو تمام چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب ہم اسے اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے تو یہ مکسٹر جو ہے وہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکے تو اب جو ہے ہم اس کو کروکٹس کی شیف دے دیں گے تو میں جو ہے کچھ اس طرح سے شیف دے رہی ہوں میں اس کو راؤنڈ کر کے جو ہے رول شیف میں بناوں گی اگر آپ جو ہے اس کو گول بنانا چاہتے ہیں یا کباب شیف میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں جو ہے اس طرح سے شیف اس کو دے رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے اس کو شیف دے دی ہے تو اسی طرح جو ہے ہم اپنے تمام کروکٹس جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے تو تمام کروکٹس کو جو ہے میں نے شیف دے لی ہے اب یہاں پہ جو ہے میں نے بریڈ کرم لیا اور انڈا لیا تو اب ہم اسے جو ہے سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے اچھے سے بریڈ کرم جو ہے وہ کوٹ کر لیں گے اچھے سے جو ہے آپ نے اس کے اوپر بریڈ کرم لگانے تو اس طرح سے جو ہے ہم تمام اپنے کروکٹس کو جو ہے کوٹ کر لیں گے تو یہاں پہ تمام کروکٹس کو جو ہے ہم نے کوٹ کر لیا بریڈ کرم میں اور یہاں پہ جو ہے میں نے آئل جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا لو ٹو میڈیم آنچ پہ تو اسے جو ہے اب ہم فرائی کر لیں گے تو یہ جھٹ پٹ سے فرائی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا کیونکہ چکن بھی جو ہے وہ بوائل تھا اور آلو بھی جو تھے وہ بوائل تھے تو اس لیے کچھا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے دونوں چیز پکی ہوئی ہیں تو جس جو ہے ہم اس کو کلر دیں گے اور جو ہے یہ ایک سے دو منٹ میں جو ہے اچھے سے جو ہے فرائی ہو جائیں گے کروکٹس تو جیسے یہ ایک طرف سے جو ہے اچھے سے کلر آ جائے گا تو ہم اسے دوسری طرف سے جو ہے وہ ٹرن کر لیں گے تو دونوں طرف سے جو ہے اچھا سا گلر آ چکے تو اب ہم جو ہے اسے نکال لیں گے تو وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بائل سے اس کا جو ہے تھوڑا کرسپی سا ٹیکسچر ہوتا ہے اور اندر سے جو ہے ایک دم جوسی ہوتے ہیں تو بہت مزے کے جو ہے یہ بنتے ہیں تو ایک بیچ جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو چکے اسی طرح جو ہے ہم اپنے باقی کروکٹس پی جو ہے وہ فرائی کر لیں گے تو آپ ان کو جو ہے وہ فریز بھی کر سکتے ہیں تو بنا کے آپ اس کو رکھ لیں اور جب بھی آپ کا دل کریں تو آپ اس کو نکال کے فرائی کریں اور انجوائے کریں تو یہ ہمارے مزے دار سے کروکٹس جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں ہوپسو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملوں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو میں جب تک کیلئے till then take care اللہ حافظ